اور ان کو بڑا عذاب ہے یعنی جو رضا مندی اور اعتقاد کے ساتھ کفر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا اور جو مجبور ہے جسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے جان سے واقعی مار دے گا تو صرف جان بچانے کے لیے اوپر اوپر سے وہ کلمہ کفر کہے اور دل میں ایمان ہو تو پھر حرج نہیں ہے لیکن اس حالت میں بھی اگر جان دے دے اور کفر نہ کہے تو یہ افضل ترین شہادت ہے یعنی وہ کفر نہیں کہے گا اور اگر وہ مار دے گا تو یہ افضل ترین شہید ہوگا ذالک بئنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانے یعنی دنیا کو انہوں نے چاہا اس لیے ایمان چھوڑ کر یہ کفر کی طرف گئے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اُلَائِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَّمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے نہ وہ غور و فکر و تدبر کرتے ہیں نہ نصیتوں موائز پر کان رکھتے ہیں نہ طریقِ رجد و ثواب کو دیکھتے ہیں یعنی نہ ہدایت کا راستہ وہ دیکھتے ہیں نہ نصیت کو غور سے سنتے ہیں اور نہ وہ نصیت پر غور و فکر کرتے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور وہی غفلت میں پڑے ہیں کہ اپنی آقبت اور انجام کار کو سوچتے نہیں یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً بے شک وہ آخرت میں ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے سُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُو پھر بے شک تمہارا رب ان کے لئے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کی پہلے وہ حبشہ گئے پھر حبشہ سے مدینہ شریف آئے اور وہ جو مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے سُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا پھر بے شک تمہارا رب ان کے لئے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُو بعد اس کے کے ستائے گئے کافروں نے ان پر سختیاں کی انہیں کفر پر مجبور کیا سُمَّ جَاهَدُوا پھر انہوں نے ہجرت کے بعد جہاد کیا وَسَبَرُوا اور سابر رہے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِیمِ بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے یعنی جب انہوں نے ہجرت کی جہاد کیا سبر کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں عظیم عجر عطا فرمائے گا سور نحل کا چودہ رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے موسیقی موسیقی